یہ جو میرا لیکچر ہے سائنس آف پرپس جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا یہ ایکشلی میری کارپوریٹ ٹریننگ ہے میں نے یہ کچھ کارپوریٹس میں کروائی ٹریننگ سائنس آف پرپس کے نام سے وہ شروع کی پکچرز اوویسلی نہیں تھی کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں میں اپنی سٹوری نہیں سنان گیا تھا وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم بات یہ کرنے گئے تھے کہ آپ اپنی جوب کو پرپس فل کیسے بنا سکتے ہیں یہ ٹاپک تھا کارپوریٹ سیکٹر میں کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی جوب سائٹسفیکشن نہیں ہوتی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کی تو مجھے ٹاپک دیا گیا کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہاو ٹو میک یور جوب پرپس فل کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ جتنا مقصد کلیر ہوتا ہے جتنی کلیریٹی ہوتی ہے انسان کی موٹیویشن اتنی ہوتی ہے یہ تو میں نے آپ کو اس سے بھی ثابت کیا یہ جو ویکٹر فرانکل کی بک ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے مین سرچ فور میننگ جس کی سکسٹین میلین کوپیز سولڈ ہوئیں اس کا بھی یہ خلاصہ کتاب کا کہ جب وہ اس پریزن میں تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ پریزنرز جن کے پاس ایک پرپس تھا وہ پریزنرز جو ہیں تو اللہ بھی ہمیں ہمارا مقصد بتاتا ہے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ظاہر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہمارے خالق ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک پرپس دے کر بھیجا اور اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے انسان کو انٹریک نہیں چھوڑ دیں گے انسان کو بغیر کسی عزے مداری کے ہم نہیں چھوڑ دیں گے اور اس کو اس کا مقصد بتائیں گے اور اللہ نے بتایا تو کارپوریٹ ٹریننگ میں تو میں خیل یہ بتاتا ہوں کہ جاپ کو پرپس فل کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اکی گائی یہ میں نے کہا تھا لاسٹ ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ ایک جیپنیز کونسپٹ ہے میننگ اریزن فور بینگ اکی گائی مینز اریزن فور بینگ کہ ہاو یو کن میک یور لائف میننگ فل آپ اپنی زندگی کو بامقصد اور میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں بہت یوسفل چیز ہے اس میں چار آپ کو یہ جو نظر آرہا پورا پائے چار اس میں چار جو ہے سرکلز ہیں پہلا سرکل ہے what you love یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو والا گرین والا جو ہے what you are good at اور جو بلو سا ہے یا کہلیں کہ جو فیروزی سا ہے what you can be paid for اور جو پنک ہے what the world needs یہ چار چیزیں ہیں اب دیکھیں جب انسان اس فیز میں ہوتا ہے نا کہ what he loves اس کا پیشن کیا ہے اس کا مشن کیا ہے لیکن وہ باقی چیزوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے تو پھر جیپنیز کونسپٹ کے مطابق اس کی لائف میں ڈیلائٹ اور فلنس تو ہوتی ہے میبی وہ ڈیلائٹ فلفیل کرے فل فیل کرے سیلف فلفیلمنٹ ہو لیکن اس کی لائف میں ویلتھ نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی کمائی نہیں کر رہا یہ جیپنیز کونسپٹ ابھی سمجھا رہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ وہ کر رہا ہے what he is good at جو اس کا سکل ہے اگر وہ وہ کر رہا ہے تو اس کی لائف میں سیٹسفیکشن تو ہوگی لیکن فیلنگ آف یوزلیسنس ہوگی کہ وہ سیٹسفائے تو بہت ہے لیکن وہ یوزلیس فیل کرتے ہیں کہ شاید میں اپنی قوت کا اپنی طاقت کا اپنی ایویلیٹیز کا اتنا استعمال نہیں کر رہا ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے تیسرا جو سرکل ہے what you can be paid for اگر ایک انسان اسی میں گھوم رہا ہے اور پروفیشن اپنا اڈاپٹ کر رہا ہے جو اسے پسند ہے اور ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت چیریٹی وغیرہ بھی کر رہا ہے تو پھر اس کی لائف میں کمفرٹ تو ہوگا لیکن سٹل فیلنگ آف ایمپٹینس ہوگی کہ شاید ابھی بھی میری لائف میں کوئی کمی ہے اور اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کر رہا ہے اور باقی ذمہ داریوں کو اگنور کر رہا ہے فیملی لائف اگنور کر رہا ہے اپنے ور کو اگنور کر رہا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ اور کمپلیسنسی تو ہوگی لیکن سینس آف انسرٹنٹی ہوگی اس لیے انہوں نے ساری چیزوں کو کمبائن کیا کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے انہوں نے بیچ میں جو لکھا بیچ میں دیکھ رہے ہیں اکی گائی کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے ہم لائف کو چار چیزیں کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو محبت کس چیز سے آپ کو پسند کیا ہے دوسری چیز آپ دیکھیں آپ کا سکل کیا ہے ایک ہے کہ مجھے پسند ہے ایک چیز دوسرا ہے کہ وہ سکل بھی ہے میرا اس سے بڑی اور کیا بات ہے جیسے میں انجینئر ہوں میں نے انجینئرنگ کی لیکن ٹو بی آنس ٹیکنیکل انجینئرنگ میرا اتنا سکل نہیں ہے نہ ہی مجھے پسند ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ دیں جو لوگ کر رہے ہیں لیکن ویڈ ٹائم آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ تو میرا سکل ہی نہیں ہے نہ یہ مجھے پسند ہے میں ٹیچنگ میں آگیا نیچرل ہی آگیا ٹیچنگ میرا سکل ہے ٹیچنگ میرے بلڈ میں ہے ہماری موسٹ آف مائی فیملی ایٹی پرسنٹ لوگ ٹیچرز ہیں کو لیکچرر پروفیسر اس طرح یعنی it is in my blood اور مجھے پڑھانا پسند ہے مجھے لوگوں تک بات پہنچانا پسند ہے it is what I love it is what I am good at دو پوائنٹس میرے مل گئے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے سیٹسفیکشن ہو رہی ہے اب مجھے مزہ آ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا پیشن بھی ہے اس کے بعد what you can be paid for اور اگر اس کے پیسے مل جائیں تو اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے جب مقصد اور معاش مل جائیں تو اس سے بہترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد what the world needs یہ وہ بھی ہے جو world کو چاہیے teaching world کو چاہیے اگر میں اچھا teacher بن جاتا ہوں اور چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھیں تو اور کیا چاہیے دنیا کو ایک اچھا teacher ہی چاہیے نا teacher سے تربیت ہوتی ہے تو میں اس وقت اکی گائی میں ہوں according to the Japanese concept الحمدللہ جو what he can be paid for what he is useful good at what he loves or what the world needs however having said it اس concept میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ life میں آپ کو وہی ملے جو آپ کو پسند ہے اور آپ وہی کریں جو آپ کا passion ہے کیونکہ انسان نے family بھی چلانی ہے انسان نے معاش بھی رن کرنا ہے بہت سے time پہ انسان کو وہ بھی کرنا بڑتا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا ہے اس لئے اس کو اتنا زیادہ serious نہیں لینا چاہیے کہ اگر میں وہ کر رہی نہیں رہا جو میرا passion ہے تو میری life ضائع ہے I don't agree with it اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے تو Japanese یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو life meaningful ہے اور میں نے آپ کو last time بتایا تھا کہ میں اس سے one step ahead جاتا ہوں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی جو اوپر کی چیز ہے وہ ہے کہ pleasure of Allah جو بندہ اللہ کو please کرنے میں لگا ہوا ہے in its right spirit اب اللہ کو please کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بھی خیال کرنا صلح رحمی بھی کرنا حقوق العباد بھی نبھانا حقوق اللہ بھی نبھانا pleasure of Allah اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ تین لوگوں سے اللہ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا نہ دیکھنا پسند کرے گا ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے دیں تو اس کا مطلب pleasure of Allah lies in being good to people ٹھیک ہے pleasure of Allah یہ تو نہیں ہے کہ دنیا سائٹ پہ کی جوب سائٹ پہ کی اور بس نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی input دیکھیں اچھا خامد بن کے اچھا family man بن کے تو اس لئے جو بندہ focus اکی گائی کی جگہ میں کہتا ہوں کہ pleasure of Allah ہونا چاہیے کہ جو بندہ pleasure of Allah کو focus کرتا ہے اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں کیونکہ time کا controller اللہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا میں غنہ بھر دوں گا تم میں اور میں تمہارے تمام معاملات کی take care کروں گا حدیث کا context بتا رہا ہوں آپ کو بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر کہ اپنے اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے میری عبادت کے لیے فارغ کر لے اور میں تجھے غنی کر دوں گا اور میں تیرے time میں برکر ڈال دوں گا تو کتنا empowering concept ہے اگر آپ سمجھیں جو پرپس اسلام نے دیا نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے pleasure کو chase کرو اور اللہ تعالیٰ کے pleasure کو جو chase کرتا ہے وہ بندہ strong ہوتا ہے وہ weak نہیں ہوتا جو لوگوں کے pleasure کو chase کرتا ہے وہ بندہ weak ہوتا جائے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی return دیں گے کبھی نہیں دیں گے آپ کی expectations hurt ہوں گی لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط demands بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے آگے weak پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے تو that is a very weak concept اس لیے ہماری life میں مسلمان کی life میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اللہ کا pleasure وہ number one ہوتا ہے